دوستو تی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں ایک اور تھریلنگ میچ ساؤتھ افریقہ نے بڑا کمال کر ڈالا جی ہاں دوستو انگلیش ٹیم کو بڑا جھٹکہ آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں پاکستان کے لیے بھی بڑی خوشخبری جوز بٹلر کے انٹرویو نے دل جیت لیے انگلینڈ کی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی دوستو پھر کیا ہوا میچ میں ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے لائک کر دیں چینل کو پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہیں ساؤتھ افریقہ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک مشکل پچ پر امدہ آغاز کیا چھے اوورز میں ہی انہوں نے سکسٹی پلس رنز لگا ڈالے لیکن انگلیش بولنگ نے شاندار کم بیک کیا اور ساؤتھ افریقہ کو رسٹرکٹ کر دیا صرف ایک سو تریٹسٹ رنز مگر پچ بہت ہی سلو ہو گئی اور ساؤتھ افریقہ نے انگلینڈ کے بیٹرز کے لیے بہت مشکل کر دیا کام کرنا کیونکہ دس اوورز میں صرف ساٹھ رنز تھے انگلینڈ کے اور تین کھلاری ان کے آؤٹ تھے لیکن اس کے بعد ہیری بروک اور لیم لیونگسٹن کی پارڈنرشپ امدہ لگی اگر انہیں بھی ہمت ہارنا پڑ گئی کیونکہ دوستو ساؤتھ افریقہ کی بولنگ بہت امدہ تھی اور اب دوستو انگلینڈ کی ٹیم پر بادل منڈلا رہے ہیں کہ وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائیں گے کیونکہ پوائنٹ سٹیبل پر اب ویسٹن ڈیز ان کے سر پر تروار رکھے ہوئے ہیں تو انگلیش ٹیم کے لیے بہت بڑا اب چانس مس ہو چکا ہے بات کریں پاکستان کی تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اس ورلڈ کب میں کیسی کرکٹ کھیلی اگر ہم اس لیول پر ہوتے تو شاید ہم بہت بری طرح ہارتے اس ٹیم کے ساتھ ساؤتھ افریقہ اس وقت تک ورلڈ کب میں اپنا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہارا اور آج بھی ان بیٹن رہا انگلینڈ کے اگینس تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ساؤتھ افریقہ ٹیم یہ ٹائٹل اپنے نام کر پائے گی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا جوس بٹلر نے اپنی مسٹیک کو بلکل قبول کیا مگر دوستو اب مسٹیک کو قبول کرنے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ انگلینڈ ٹیم بہت ہی بری طرح ہار چکی اللہ حافظ